دوستوں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمسکار دوستوں کیسے آپ سبھی لوگ سواگت ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل لوجیکل ٹاک میں دوستوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک کریم لے کر رہی ہوں جس کا نام ہے مارکشورس کریم جو کی ایک ایمولین کی طرح بھی کام کرتا ہے اور ایک ہیمیکٹینڈ بھی ہے اور یہ ایک کریٹولیٹک کریم ہے جس کے اندر یوریا لیکٹک ایسیڈ پروپائلنگ لائکور اور لیکوٹ پیرافین ملا ہوا ہے اس میں مینلی وائٹ سوفٹ پیرافین اور لائٹ لیکوٹ پیرافین سے مل کر یہ کریم بنی ہوئی ہے جو آپ کی اسکن کو ڈرائنس بچانے کے لیے اور اس کو سموتھ ڈرائی سکن رکھنے کے لیے بہت زیادہ ہیلفل ہے اس کا جو کیریٹولیٹک پروپرٹی ہے جو لیکٹک ایسیڈ ہے وہ آپ کی رف اسکن کو اس کی رفنس کو کم کرتا ہے اسکن پہ جو اسکیلی لائنس آ جاتی ہے جو اسکیلز ہو جاتی ہے اس کو ہٹاتا ہے ساتھی ساتھ آپ کی اسکن کو ہلدی رہنے میں اور شائنی کرنے میں پوری طرح سے برقرار رکھتی ہے یہ آپ کی اسکن کو پروٹیک کرتی ہے اس کے شائن کو برقرار رکھتی ہے جس سے کہ آپ کی سکن کا جو موشل لیویل ہے وہ مینٹین رہے اور آپ کی سکن ڈرائی نہ ہونے پائے اس کریم کو لگانے کا طریقہ ہے کہ یہ کریم کو آپ کو ٹوپیکلی اپلائی کرنا ہے جہاں پہ آپ کو اس سکن کو لگانے کی زیادہ ضرورت ہو اور یہ آپ کی سکن کے جو ڈرائی سکیلز آ جاتے ہیں یعنی جو پپڑی بننے لگتی ڈرائی لوگوں کو اور ڈیڈ سکن جو سیلز ہوتے ہیں اس کی جو کو ہٹا دیتی ہے یہ اس کریم کو لگانے کیلئے اس کی اپنے چہرے پہ لگانا ہے کم سے کم دن میں دو بار چہرے کو دھلنے کے بعد اور تین سے پانچ منٹ تک کریم کو لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد دیرے دیرے رب کر کے اس کو ایبزورپ کرا دینا ہے اگر چہرے پہ لگا دے ٹائم ایکسٹرہ کریم لگ جائے تو اس کو دھلنا نہیں کسی ٹیشیو پیپر سے اس کو ہٹا لیں اس کو جیسا آپ کا جسے میں نے بتایا ہے اس طرح اس کو اپلائے کریں یا پھر اپنے نزدیکی کاسمیٹولوجسٹ یا ڈاکٹر سے سلحہ کے انصار اس کا استعمال کریں اگر آپ کو ڈرائی سکن کی زیادہ پرابلم ہے وہ زیادہ اسکیل لائنس بنتی ہے آپ کی سکن پہ زیادہ ڈیڈ سکن آنے لگے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کو ڈاکٹر کی سلحہ سے یا اپنے کاسمیٹولوجسٹ سے ایک بار کنسٹ کر لیں جس سے کہ وہ اس کا کریکٹ طریقہ آپ کو بتا سکے اگر آپ کو پیرو پہ یہ پرابلم ہے اگر فیٹ میں یہ پرابلم ہے تو اس کریم کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو پیرو کو گنگنے پانی میں پندرہ منٹ تک رکھنا ہے اس کے بعد اس کو سکھانے کے بعد اس کریم کو اپنے فیٹ پہ پیرو پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ میلنی جو ڈرائی اسکن سے پکڑیاں پڑ جاتی ہے اسکن فٹنے لگتی ہے اس پر لائنس آ جاتی ہے یا وائٹ پیچز دکھنے لگتے ہیں وہ ساری پرابلم کو ختم کر کے آپ کی اسکن کے مواشر لیول کو برقرار رکھتی ہے اور یہ ایک ایمولینٹ ہے جو فری طریقے سے سمود طریقے سے آپ کے چہرے پہ یا باڈی پہ جہاں بھی ڈرائنس ہے اس پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ مواشر لیول کو لمبے سمجھ تک کے لیے بنائے رکھتا ہے اور آپ کی اسکن کو جلدی ڈرائی اور رف نہیں ہونے دیتا ہے یہ ایکسٹرائی بینیفٹ پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی اسکن زیادہ سے زیادہ سمودھ رہے اس میں شائن بھی پیتا ہو اور وہ ایک نارمل گوڈ لکنگ اسکن کے طرح آپ کی اسکن دیکھیں تو فرین یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اس مواشر ایک سکرین پر اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیں اس لیے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں کمن باکس میں ضرور لکھیں جو لوگ آپ میں سے چینل پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو میں جلدی پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے پرویڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں گوڈ بائی ٹیک کیئر